ویلکم ویورز آج کی ہماری بائیو گرافی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو ساٹھ کے دسگر میں ممبئی پر راج کرنے والی پہلی میلہ ڈاؤن تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گنگو بائی کے بارے میں جن کی جیونیوں پر حالی میں ریلیزوی آلی اپٹ کی مووی میں دکھائے گے تتیوں سے ہٹ کر بات کریں گے جو گنگو بائی کی لائف سے جڑے ریل فیکٹ تھے اور ہم جانیں گے کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر ممبئی جیسی سیٹی تک کا سفر کیسے تے کیا گنگو بائی کا پورا نام گنگا ہرجی انداز تھا گنگو بائی کا جنم 1949 میں گزرات کے کاتھیا وارڈ میں ہوا گنگو بائی کے پریوار کے سدشے بہت سمان جنک پریوار کے تھے جو بیٹیوں کو پڑا لکھا کر آگے بڑھانے میں ویسواس رکھتے تھے گنگو بائی ان کے پریوار کے اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ پڑا لکھا کر کچھ بنانا چاہتے تھے پر گنگو بائی کی دلچسپی پڑھائی میں نہیں بلکہ فلموں میں زیادہ تھی لیکن آگے چل کر انہیں ان کے جیون کی کٹین پریستیوں نے اپرا دی ڈون ایک ویش یہ بنا دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ گنگو بائی پہلی ایسی مہیلہ تھی جو ساٹھ کے دسک میں ڈون کی طرح رہا کرتی تھی وہ ایک کوٹا چلائے کرتی تھی جس کی پوری دیس میں کئی ساری برانچ بھی تھی گنگو بائی کے پتہ کے پاس ایک اکاؤنٹ ایٹ کام کرتے تھے جن کا نام تھا رمنک گجرات آنے سے پہلے وہ ممبئی میں کام کرتے تھے یہ بات جب گنگو بائی کو پتا چلی تو اسے لگا کہ اس کو ممبئی جانے کا راستہ مل گیا دیرے دیرے رمنک کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور دوستی پیار میں بدل گئی سولہ سال کی عمر میں گنگو بائی رمنک کے ساتھ گھر سے بھاگ کر سادی کر لی رمنک اور گنگو بائی دونوں گجرات سے ممبئی جا پہنچے وہاں پر دونوں ایک ساتھ رہنے لگے کچھ سمیہ بعد رمنک نے اسے یہ کہہ کر ایک عورت کے ساتھ بھیج دیا کہ یہ میری موسی ہے میں ہم دونوں کے لیے ایک اچھا اور نیا گھر ڈوننے والا ہوں تب تک تم میری موسی کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہو رمنک نے جھوٹ بول کر گنگو کو کوٹھے والی کے ہاتھوں پانچ سو میں بیج دیا گنگو بائی نہیں جان دی تھی کہ رمنک نے اسے جس کے ہاتھوں میں سونپا ہے وہاں ممبئی کے مسہور استان کماتھی پورا ریڈ لائٹ ایریا کی ایک کوٹھے والی ہے ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا کماتھی پورا میں جب گنگو بائی سب سے انجان تھی اس میں اس نے اپنی پرستیتیوں سے سمزو تابی کیا تب وہاں پر سوکت خان نام کا ایک درند آیا تھا اس نے گنگو بائی کے ساتھ زبردستی کی اور پوری رات اس کو اس قدر نوچ کھایا کہ اس کے حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی گنگو بائی کی حالت حدیق خراب ہونے کی قارن انہیں اسپتال میں داخل کرائے گیا جب گنگو بائی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تب انہوں نے اس آدمی کی پوری جانکاری نکالی اور انہیں پتا چلا کہ سوکت خان نام کا ویہ ویکتی مصور ڈون کریم لالا کے ساتھ کام کرتا تھا کریم لالا کے پاس زاکر گنگو بائی نے سوکت خان کی حرکت بتائی اس کے بعد کریم لالا نے اس کی رکشہ کرنے کا پرن لے لیا اس کے بعد کریم لالا نے سوکت خان کو بہت کڑی سزا دی گنگو بائی نے کریم لالا کو راکھی بان کر مہم بولا بھائی بنا لیا اسی دن سے گنگو بائی کو کماتھی پورا میں ڈون کے نام سے بھی جانا جانے لگا گنگو بائی کا کہنا تھا کہ یدی ممبئی میں ریڈ لائٹ ایڈیا میں کام کرنے والی عورتیں نہ ہو تو ممبئی کی عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا گنگو بائی نے ویسیوں کے ساتھ ساتھ ممبئی کے بہت سے انات بچوں کے لیے بھی بہت بڑے بڑے کام کی ان کے جیون میں ان کے ساتھ جو بھی گٹنائی ہوئی اور جس طرح سے انہیں ممبئی کے ڈون کی بین بنا دیا گیا ان سب باتوں کو لے کر ان کا نام مافیا کوئین آف ممبئی کی کتاب میں سامل کیا گیا